موسیقی 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 مہنگائی کی شرح کم ہونے سے پالیسی ریٹ میں بھی کمی ہوئی مہنگی بجلی کا ذمہ دار کون سابق نگران وزیر طبانائی گوہر جاس اور موجودہ وزیر اویس لگاری کی لفتی جنگ دوسرے روز بھی جاری گوہر جاس نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ طبانائی کے شعبے میں ناہلی کو اصلاحات قرار دیا جا رہا ہے اور قوم پر الزام لگایا جا رہا ہے بجلی کی جزوی یا صفر پیداوار پر سالانہ دو ہسار ارب روپے عدا کر رہے ہیں کوئی بھی محبے وطن بدنوانی اور ناہلی پر آئی پی پیز مہنگوں کا دفاع نہیں کر سکتا یہ دھوکہ دہی تمام سارفین کے لیے ناقابل برداشت ہے ایسے مہنگوں سے ملک کیسے چلے گا اویس لگاری نے گوہر جاس کو بے خبر سابق نگران وزیر قرار دیا تھا مقصود نشستے پی ٹی آئی کو دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرے صدارت ہونے والے اجلاس میں عدالتی حکم کی روشنی میں عمل درامت کے مختلف پہلوں پر غور کیا جائے گا سیکرٹری الیکشن کمیشن الیکشنز اور لیگل ونگز کے سروا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی فیصلے پر بریفنگ دیں گے اجلاس میں پی ٹی آئی کو مقصود نشستے دینے سے مطالق قانونی نقاط کا جائزہ لیا جائے گا تحریک انصاف اور سنتیہات کانسل کی پارلیمانی پارٹی کا اہم ترین اجلاس آج طلب مشتر کا اجلاس آج صبح دس بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوگا راکی نے قوم اسیملی سینیٹرز اور پارلیمانی قائدین شرکت کریں گے پی ٹی آئی پر پابندی اور ارکان پر آرٹیکل سکس لگانے کے اعلان کا جائزہ لیا جائے گا ہمیں دیوار سے لگانا چھوڑ دیں اس حد تک نہ لے جائیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہ ہو پی ٹی آئی راہنما آسد کیسر کا حکومت کو پیغام کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت فستائیت پر اترائی ان کا خیال ہے پی ٹی آئی کو دبائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے ہم ان کا پارلیمان اور سڑکوں پر مقابلہ کریں گے آئین اور قانون کے تحت ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے تحریک انصاف کے راہنماوں کو گرفتار کرنے کی مضمت کہا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو عام شہریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا معظم جتوئی اور امیر سلطان کو رہات کیا جائے کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہوں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے اپنا موقف دوہرا دیا کہتے ہیں تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کو بھی کچھ اقدامات کرنا ہوں گے جو وہ نہیں کر رہے پی ٹی آئی کو اپنا رویہ سیاسی جماعت کی طرح کرنا ہوگا تحریک انصاف اپنے لیڈر کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس جگہ پہنچی ہے وہ خود کو جمہوری سیاسی جماعت کی طرح پیش کریں تو بین نہیں لگے گا خواجہ عاصف خود بوری طرح الیکشن ہارے لیکن پھر فارم سینٹالیس پر اقتدار میں آئے یہ تو آوان میں مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں وزیر علا خیبر پختونخواہ علی امین گندرپور کا وزیر دفاع کے بیان پر عدیعمل کہا مقصوص نشستوں پر وفاقی حکومت کچھ کرے گی تو آئین کے مطابق اپنا حق لیں گے ہم نے دو حکومتیں چھوڑی اقتدار کا شوق ہوتا تو حکومتیں نہ چھوڑتے بانی پی ٹی آئی نے جو مذاکرات سے متعلق بات کی وہی پی ٹی آئی کا موقع ہے نواسہ رسول حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد میں یومِ آشور عقیدت و احترام سے منایا گیا ملک بھر میں شبیع علم، جلجنہ اور تازیہ کے جلوس برامت ہوئے امام علی مقام کی قربانی کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا اتداروں نے نواسہ رسول کے غم کی یاد میں ماتم کیا جلوسوں کی اختتام پر مجالی سے عذاب برپا نوہا خانی شامی غریبہ میں مسائب اہلِ بیعت بیان کیے گئے علم اور زاکری نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات رہے رینجرز، پولیس ایلیڈ فورس اور ریزر فورسز کے حلکار تایونات رہے جلوسوں کے راستوں پر معطل کی گئی موبائل فان سرویس بحال ہو گئی لاہور، کراچی، پشاور سمیت دیگر شہروں میں شبی زلجنات، تازیہ اور علم کے جلوسوں کا پرمانی نقاد لاہور میں نسار حویلی، اندرون موچی گیٹ سے نکلنے والا مرکزی جلوس کربلا، گامش شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا کراچی میں یومِ آشور کا مرکزی جلوس نشتر پال سے برامد ہو کر امام بارگاہ حسین یا ایرانیہ کھاردر میں اختتام پذیر ہوا استاد اور شاگرد سمیت تازیوں کے سب سے زیادہ جلوس ملتان میں برامد ہوئے حیدر آباد میں یومِ آشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کربلا دادن شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا سنیوٹ میں لکڑی سے تیار ساتھ من وزری اور چالیس فٹ بلند تازی کا جلوس برامد ہوا پشاور میں یومِ آشور کے آٹھ جلوس شہر کے مختلف علاقوں سے برامد ہوئے پیصل آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ دھو بیگار سے برامد ہوا آباد کوئٹہ اسلامباد سرگوتہ سمیت دیگر شہروں سے بھی جلوس برامد ہوئے آشورہ پر سبیلے لگانے اور نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہا شہدائی کربلا کی یاد میں جگہ جگہ دودھ پانی اور شربت کی سبیلے لگائی گئی ملتان میں دوستو تیس من حلیم کی بڑی دیکھ تیار کی گئی ساٹھ ہزار سے زائد افراد میں تقسیم پکوان سینٹرز میں حلیم بریانی پلاو کی بھی پکائی روان برس بھی گجرات میں سب سے بڑی دودھ کی سبیل لگائی گئی دودھ کی سبیل میں سونے کے گلاسوں میں تبرک پیش کیا گیا سونے سے بنی کربلا کی زیارات اور عمرے کے ٹکرز بھی سبیل کی روایت میں شامل شہریوں کا کہنا ہے کہ لنگر کی تقسیم بائی سے برکت ہے ضرورت مندوں کو بھی بہ آسانی کھانا ملتا ہے امام علی مقام کی جائے شہادت میں بھی یومِ آشور کربلا میں لاکھوں عزدار جمع ہوئے روزہ حضرت امام حسین پر حاصلی دی دنیا بھر سے جمع لوگوں کا ماتم اور عزداری ایران کے کئی شہروں میں یومِ آشور کے جلوس برامت کیے گئے شام میں شامِ غریبہ کی مجالس پر پاہ ہوئی پیرس اور ٹورنٹو میں بھی روایت کی ماتمی جلوس برامت ہوئے مقفوضہ کشمیر میں کشتیوں پر جلوس برامت کیا گیا امریکہ میں ہسٹن اور دراس کے ڈاؤن ٹاؤن میں شہدہ کی آدمیں جلوس برامت ہوئے استمبول اور یمن میں بھی مجالس پر پاہ لنگر کی تقسیم بھی کی گئی وزیراعظم شہواز شریف کا بہترین سیکیورٹی انتظامات پر قانون نافذ کرنے والی داروں کو خراج تحسین وزیراعظم کا کہنا ہے یومِ آشور پر ملکی حالات پر امن رہے انتظامیہ پولیس افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والی داروں کے اہل کار ڈیوٹی پر معمور رہے ملک بھر میں پوری عقیدت و احترام کے ساتھ مجالس اور جلوسوں کا انعقاد ہوا وزیر داخلہ محسن نکوی کی بھی سیکیورٹی انتظامات پر اداروں کی تعریف کہا بخیر و آفیت و پروریمن طریقے سے اشرہ محرم الحرام اختتام پذیر ہوا بلوچستان کے وزیر داخلہ امیر زیاولہ لانگو نے انتظامیاں پولیس ایف سی ایجنسیز اور بلدیاتی اداروں کو شہباش دی وزیر علا پنجاب مریم نواز کی یوم آشور پر سیکیورٹی صورتحال کی مانیٹرنگ ہر گھنٹے بعد رپورٹ طلب کرتی رہی وزرا اور مطالقہ افسران کو تمام جلوس ختم ہونے تک فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی یوم آشور پرامنوں امان کا قیام ہر قیمت پر یقینی بنانے کی ہدایت کی وزیر علا پنجاب کی جانب سے نیاز اور سبگلوں کا احتمال کیا گیا گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے برے رحمت کی خوشخبری محکمہ موسمیات نیاز سے جمعہ کے روز تک منسون بارشوں کے نیس پیل کی پیش کوئی کر دی پنجاب سندھ اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں گرہ چمک کے ساتھ بادل برس سکتے ہیں پیراچی میں بندہ باندھی اور خیبر پختنخواہ میں مصلہ دھار بارش کا انکان ہے اسلام آباد اور پشاور میں بندہ باندھی سے موسم خوشگوار ہو گیا موسیقی موسیقی